اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکنز بندر صاحب آج کی اس فیڈیو میں دوستو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کرپٹو مارکٹ سے ہمیں موصول ہوتی ہوئی جازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویل وار میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ نیکس ٹویل وار میں بی ٹی سی کے والیم کو فالو کرتے ہوئے فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن کی سپورٹ اینڈ رزیسٹس کو دیکھتے ہوئے ہم ایک اچھی ٹریڈ جنریٹ کرنے کا ایڈیا آپ سے شیئر کر سکیں سو گائز اس وقت مارکٹ میں ہم آپ سے شیئر کرنے آئے ہیں کہ دسمبر کے مہینے میں ہمیں کون سا ٹوکن یہاں پر کریش ہوتا دکھائی دے رہا ہے جس نے نیویمبر میں اچانک سے پمپ لگایا جس کے پیچھے صرف ایک چھوٹی سی وجہ تھی لیکن مارکٹ میں کسی بھی ٹوکن کا ایک اچانک پمپ کر جانا اور اس سے پروفٹ لے کر صحیح ٹائم پر نہ نکلنا ہمیں یہاں پر نقصان دے سکتا ہے سو گائز یہاں پر دو ٹوکن ایسے ہوں گے جن میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان کے پرائز میں اچانک کم ہی ہو سکتی ہے اس پہ ہم بات کریں گے اور آپ کو مزید معلومات یہاں پہ آج ہم فرام کرنے والے ہیں سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہانے والے تینوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مستہ ہو تو بیل آئیگن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائز میڈنائٹ سے لے کے اب تک مارکٹ میں پانچ ملین ڈالر کی کمی اور اضافے کا سلسلہ کنٹینیوزلی جاری ہے مارکٹ اپنے آپ میں اپنی ایک ساکھ بنانے میں ابھی تک ناکام ہے لیکن کچھ لیولز ہیں جسے وہ فالو کر رہی ہے اور چند ایک فنڈیمنٹل سٹرونگ پوائن یہاں پر ہمیں جنریٹ کرنے کا بار بار موقع فراہم کر رہے ہیں لیکن انتہائی کم ویلیوز میں کیونکہ یہاں پر کئی دوست ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کرپٹو مارکٹ سے ہم ایک منٹ میں جتنی چاہے ارننگ کر سکتے ہیں تو دوستو ایسا تو مارکٹ کا بھی فیلال محول نہیں ہے سو اب بڑھتے ہیں جلدی سے مارکٹ کی طرف تو دوستو اس لاسٹ ٹیلو اور کے اندر اندر مارکٹ میں کوئی بڑا کریش دیکھنے کو نہیں ملا البتہ آرڈ کوائن سٹک ہیں بی ٹی سی یعنی کہ فادر فگر کی چال نوڈ کر رہے ہیں کہ یہ اب جاتا کس طرف ہے سو گائز مارکٹ اس وقت ہائی لگا کر آئی ہے پچھلے تقریبا آپ کہہ سکتے ہیں 11 آرز میں 17,161 ڈالر کا اور اگر ایتھریم کی بات کریں ایتھریم کی تو تو دوستو ایتھریم نے یہاں پر 13006 کا ہائی ایک مرتبہ پھر لگایا اور ریزسٹنس کی انتہائی ویکنس کی وجہ سے دوبارہ اس کے پرائز ہمیں سیم لیول پر دیکھنے کو بھی رہے ہیں لہٰذا 30 سے 35 ڈالر کی اس میں ٹریڈ کا جو والیم ہے وہ ہمیں بھڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اب نیکسٹ جو یہ 6 گھنٹے ہوں گے اس میں مارکٹ اپنے سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن میں کیا کر سکتی ہے اس کے اوپر ہم لازمی آپ کو اگاہی پروائیڈ کریں گے گائز یہ پہلا سیشن تھا پچھلے تقریبا 15 دن میں جس میں بین بی نے پہلی بار ایک ڈالر کی ٹریڈ دی بڑی مشکل سے یعنی کہ فریز دکھائی دیا اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی اصل جو شکل ہے اور خد و حال ہے وہ آپ کو تقریباً انقریب دیکھنے کو ملے گا جس کے بہت زیادہ چانسز ہوں گے پیر کے دن یعنی کہ ہم سنڈے کو بھی کوئی خاص اس میں مومنٹ نہیں دیکھ پائیں گے می بھی 4 سے 5 ڈالر کی اس میں ردو بدل آئے تو یہاں پر اس کی سپورٹ اور زیادہ چینج نہیں ہوگی لہٰذا 280 سے 300 ڈالر کے درمیان اسے یوٹلائز کیا جا سکتا ہے ایک جیسا بیہیوئر کر رہے ہیں مسلسل ایسا ہوا نہیں پچھلے کافی عرصے سے لیکن ابھی ایسا دیکھنے کو ملنا ہے تو لہٰذا ہم اسے جسٹ واش کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ 12 آر کی ٹریٹ کے لیے بھی ان میں ابھی ہمارے لیے کچھ نہیں رکھا ہوا اور پولیگون میٹک جو اس وقت ہر دل عزیز ہے دوستو پھر اس نے 0.91 کا لو لگا کر 0.92 کا ہائی دیا ہے تو اس مارکٹ میں جو میں نے آپ سے اس کا لوئر لیول شیئر کیا تھا وہ تھا 0.91.50 تو 0.91.50 پہ ہماری بائنگ ہو چکی ہے اور 0.92.30 تک کا یہ ہائی لگا کر آیا ہے سو گائز اسے ہم پھر یوٹلائز کر سکتے ہیں 0.90 سینٹ پہ 0.90 سے اگر پچیس آپ کو جو برڈنگ ہے وہ آگے دیکھنے کو ملے تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اور سیکنڈ بائنگ میٹک کی آپ کو ساتھ ایک ساتھ بلکل ضرور بتاؤں گا وہ ہوگی دوستو 82 سینٹ یہ دو لیول آپ کو اس کے ساتھ رکھنے ہوں گے اچھا کئی دوست پوچھتے ہیں کہ ان دو کو ہم سیڈل کیسے کریں تو دوستو ان دونوں کو سیڈل کرنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر لیٹس پوز کسی کا بھی مائنڈ ہو کسی بھی شخص کا کہ وہ 50 ڈالر کی بائنگ کرنا چاہتا ہے تو وہ کبھی بھی 50 کی بائنگ نہ کرے وہ 15 کی کرے پھر 15 کی کرے اور different لیولز میں کرے سو گائز اس بیچ LTC نے ہمیں ایک اچھی ٹریڈ تھی ہے LTC کی میں نے آپ سے سپورٹ شیئر کی تھی 76.40 کی اور اس نے لو لگایا ہے 76.20 کا تو اس درمیان LTC جو ہائی لگا کر آیا ہے دوستو وہ ہے 77.20 کا تو یہ ایک اچھی ٹریڈ ہمیں پھر سے یہاں پر جنریٹ کرنے کا موقع دے گیا اب مارکٹ کیونکہ ایک کی لیول پر کھڑی ہے تو LTC مجھے ایسے لگتا ہے دوستو 75.80 کا لو لگا سکتا ہے 75.80 اور اس کے بعد کا جو لیول ہوگا وہ still 66.50 ہوگا یہ دو لیول آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے جب بھی آپ LTC کی طرف گور کریں سولانہ دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو میڈ نائٹ میں بھی بتایا تھا کہ اپنا والیوم کم ہوتا یہاں پہ شو کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے والیوم کے گرنے کی وجہ سے اب اس کے پرائیس بھی ایک سرٹن جگہ پر جا کے اٹک گئے ہیں یہاں پر چلتے ہیں سولانہ کی طرف تو گائز سولانہ کی پوزیشن 13.45 سے 13.56 کے درمیان رہ گئی ہے 10 سنٹ تو یہ لو لگا سکتا ہے گائز 12.90 کا ایک لو اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 12.20 لہذا فیلال 12.90 کو فالو کر کے آپ 13.20 کے درمیان اس میں ٹریڈ جنریٹ کر سکتے ہیں سپورٹ اینڈ ڈسسنس کو فالو کرتے ہوئے سپورٹ کی ایڈکیشن میں آپ کو ہر ویڈیو کے آخری سیشن میں جا کر کے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے آپ یہ بھی نہ کہیں کہ ہمیں سپورٹ کا پتا نہیں تھا کہاں پہ سپورٹ کہتے کس کو ہیں تو سپورٹ اینڈ ڈسسنس یہ آپ کا ایسا ہے کہ سمجھنے کے پہلا سبق ہے اسی کے ساتھ دوستو میں آپ کو چین لنک کے بارے میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ لنک جس کی ہم نے بائنگ آپ کو بتائی تھی 7.50 کی سپورٹ بن رہی تھی تو 7.50 کے بعد اس نے ہائی دیا 7.60 کا صرف 10 سنٹ کی یہ ٹریڈ جنریٹ کر سکا یہ ابھی مزید لوگ لگا سکتا ہے گائز 7.30 تک کا ایک یہ اس کی سپورٹ بن رہی ہے اور دوسری یہ دوستو 6.90 کی ابھی مارکٹ مزید سٹک رہنے کے چانسے اس لیے ہیں کہ یہاں پر بی ٹی سی سو ڈالر کے درمیان ٹریڈ ہو رہا ہے جیسے ہی اس کی ورث بڑھتی ہے ٹریڈنگ کی تو مارکٹ یہاں پر کچھا بھی ہے دے گی سو گائز کوسمو ای ٹی سی یہ فیلال تو ایتھیریم کے پومپ ہونے کے ساتھ بھی یہ پومپ نہیں ہو رہے ایکس ایمار کی بات کرتے ہیں جسے ہم نے یہاں پر بین کر رکھا تھا دوستو تو یہ ہے وہ ٹوکن جس کے چانس ہیں دسمبر کے مہینے میں کریش ہونے کے فرسٹ او فال ایکس ایمار بہت بری طرح ڈسٹرب ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جو فیصلہ ہوا تھا یورپ کی جانب سے اسے بین کرنے کا وہ امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے اچھا ایک ہوتا ہے ایمپلیمنٹ ہونا اور اس کی بات کرنا ایک ہوتا ہے کہ بقاعدہ اس کے اوپر ایمپلیمنٹ سٹارٹ کر دینا تو اس کے اوپر ایمپلیمنٹ سٹارٹ کر دیا گیا ہے سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ صرف چند دن کے لیے یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی پھر بتا رہا ہوں چند دن کے لیے آپ ایکس ایمار کو جو ہے اگنور کر سکتے ہیں آپ ایسے کوئی دوست نہیں ہوگا میرا جاتا خیال ہے کہ کسی کو بھی ایکس ایمار میں اس وقت لوز ہو رہا ہو ٹھیک ہے کوئی بھی میرے حال سے نہیں ہوگا سب نے اگر بائنگ کی تھی تو ون ٹونٹی نائن ون ترٹی فائف ون ترٹی ثری تو ایکس ایمار والے تو ویسے ہی اس وقت اچھی پروفٹ میں ہیں آپ کیا کریں گے یہ ایک دوستوں کی طرح میری آپ سے ایک سجیشن ہے کہ پلیز صرف تین چار دن آپ ایکس ایمار کو اگنور کر دیں اور اگر اس کا ایمپیکٹ نہیں آ پاتا تو ایکس ایمار میں پھر آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں ادروائز آپ خود سے بھی انیلیسس مارکٹ کو کر سکتے ہیں سو گائز اس درمیان بی سی ایچ کیا بات کرتے ہیں ون او نائن پر ہم نے بائنگ کرنی تھی یہ ون او نائن پر نہیں آ سکا تو سٹیل اس کی سپورٹ مجھے فیلال ون او ایٹ ون او نائن کے درمیان ہی بنتی دکھائی دے رہی ہے اور فردر ڈیٹیل میں آپ بات کریں گے دوسرا ٹوکن دوستو جو اس منت میں کریش کر سکتا ہے وہ ہے اے پی ای اے پی ای کریش کیوں کر سکتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے نیوز تو میرے پاس بہت لمبی چھوڑی ہے لیکن جب میں نے وہ نیوز پڑھ لیا تو میں آپ کو یہاں پر کنوے کر دیتا ہوں اس سے آپ کا بھی ٹائم بچے گا گائز اس کی جو سٹیکنگ کا سلسلہ تھا وہ ابھی تھمنے کو ہے کبھی بھی اس کی سٹیکنگ جو ہے وہ رکھ سکتی ہے تو اس کے پرائز بھی گر سکتے ہیں اس کی سٹیکنگ سٹارٹ ہوئی تھی اسی ڈم کے درمیان جب مارکٹ سولہ ہزار چھے سو پہ کام کر رہی تھی تو یہ اچانک سے اے پی ای دو شاریہ پچاس ڈالر سے نکل کے ڈھائی ڈالر سے نکل کے چار شاریہ پچیس کا ہائی لگا کر آیا اب دیکھیں کرپٹو کی مارکٹ میں ایک شاریہ پچتر سنٹ کا پمپ بہت بڑا پمپ کلاتا ہے اگر کوئی مانے یا نہ مانے لیکن چار ڈالر کی ایک پروڈکٹ یا ڈھائی ڈالر کی ایک پروڈکٹ آپ کو اتنا فائدہ دے سو اے پی ای سے بھی آپ نے اگلے چار سے پانچ دن تک پرہیز کرنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اے پی ای یہاں پر میں کتنے دنوں سے اس کے سگنل بھی پروائیڈ نہیں کر رہا ہی ہے اس کی سپورٹ انڈریزسنس بھی نہیں بتا رہا اچھا اب یہاں پر اکثر وہ دوست ہوں گے اب ایک ایمار والے تو یہاں پر نہیں تھے اے پی والے لازم یہاں پر ہولڈرز ہوں گے جن کے پاس سیون ڈالر کا اے پی پڑا ہوا ہے اور وہ ابھی تک سٹک ہیں ویسے اے پی نے اس کے بعد سکس پوائنٹ نائنٹی کا بھی ہائی لگایا تھا اب کیا کریں گے آپ دوستو کہ جنہوں نے پیک پیسے بائی کرنا کیا ہوا ہے اسے ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو میں نے آپ کو اپ ڈیٹ دی ہیں یہ بگنر کے لیے ہیں کہ بگنر جو ہے وہ اس کے اندر ابھی جو ہے توجہ نہ دے سیدھی سی بات ہے اور ابھی دوستو اس کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں ہوبی گلوبل کا ٹوکن ابھی یہاں پر سٹک ہے سی ایچ زیڈ نے ایک مرتبہ پھر سے سترہ سنٹ کو اٹچ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن مارکٹس کی دوبارہ سے ڈاؤن کر گئی جیسے جیسے مارکٹس کا جو پریشر کام ہوتا ہے آپ جیسے کل دو دن سے کوکوائن کی جو خبریں تھی وہ تھوڑی سی دم توڑی ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ٹرس والٹ کا ٹوکن بھی نیچے آ رہا ہے کوکوائن سے دوستو کل میں نے خود بھی ویڈرا لیا تھا تو ویڈرا تو خیر ہو گیا اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈیپوزٹ بھی کیا صرف اپنی آڈینس کی تسلیق کے لیے کہ بھئی وہ ویڈرا ڈیپوزٹ میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا خیر فیلال وہ اوپن چال رہی تھی لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے اپنے ذہن کی کریں کیونکہ یہ آپ کے اپنے ذاتی ایسٹس کا معاملہ ہے اور اس میں میں آپ کو کبھی بھی مشورہ نہیں دوں گا اس مارے میں کہ آپ یہ کریں یا وہ کریں ادروائز پینک تو ہے مارکٹ میں دوستو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اس میں تو زیرو پرسنٹ کا بھی مجھے شک دکھائی نہیں دیتا اچھا اب اے ڈبل اے بی ای کی بات کرتے ہیں تو دوستو سیکنڈ ریڈنگ سیشن میں ڈبل اے بی سیکنڈ ریڈنگ سیشن سٹارٹ ہونے تک ڈبل اے بی ایک سٹھ ڈالر کا لوہ لگا سکتا ہے یہ اس کی سکسٹی ون اس کی ایک سپورٹ بن رہی ہے اور ایک اس کی سپورٹ ہے دوستو ففٹی سکس ڈالر یہ دو سپورٹ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے جو نیکسٹ مارکٹ کے لیے بہت بہتر رہیں گی سو گیس پشلے بارہ گھنٹوں میں ڈیش ٹوکن میں بھی ایک سمجھ لیں کے دو ڈالر کی کمی ہوئی ہے ڈیش کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے فورٹی ڈالر پہ ٹھیک ہے یہ اس کی جو سپورٹ ہے یہ بڑی سٹرونگ ہے چالیس ڈالر کی یہ چالیس سے اور پنتالیس کے درمیان جو ہے اپنی ایک سپورٹ بنا کر بیٹھا ہوا ہے کتنی دیر کے لیے نیکسٹ ٹویلو اور کے لیے ٹویلو اور کی ٹریڈ ہوگی یہ ذہن میں رکھئے گا اور گائز نیو میں ابھی کوئی خیر پمپ نہیں آرہا اچھی چیز یہ ہے کہ رونی کوئن جو ہے وہ اپنی ایک پوزیشن پر قرار کر کے بیٹھا ہوا ہے سو گائز بین ایکس کی ہم نے بات کی تھی کہ یہ لو لگا سکتا ہے وان ٹویٹی فور کا دوبارہ سے یعنی کہ پہلے تو ہر وان ٹویٹی سکس کا تھا تو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہ وان ٹویٹی سیمن سے نیچے نہیں جا سکا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بین ایکس کریش نہیں کرے گا اب کی مارکٹ میں بین ایکس کو وان ٹویٹی سیمن پر کافی دیر ہو گیا ہے کھڑے ہوئے تو یہ وان ٹویٹی ٹو تک کا لو لگا کر وان ٹویٹی فور کے درمیان ٹریڈ ہو سکتا ہے یہ ہوگی بڑی ہی رسکی ٹریڈ یہ یاد رکھیے گا کیونکہ بین ایکس جو ہے وہ کچھ رسک زیادہ کریٹ کرتا چلا جا رہا ہے مارکٹ کے اندر سو گائے یہاں پر اب وان انچ کی بات کرتے ہیں کافی دوستوں کی ویسٹی جی کے سر وان انچ جو ہے وہ مسلسل گینرز میں آ رہا ہے دوستو وان انچ جو ہے وہ اس وقت مارکٹ کا نظروں میں آیا ہوا ٹوکن ہے لیکن اس نے جتنا پمپ دینا تھا مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ دی دیا ہے تو لہٰذا ابھی ہم وان انچ کے اوپر کوئی زیادہ بات نہیں کر سکتے اب بات کرتے ہیں اے آر وی ایو کی دوستو اس نے لو لگایا ہے نائن پوائنٹ ٹین کا ہم نے آپ کو سپورٹ بدائی تھی نائن پوائنٹ گلائز کر سکتے ہیں نائن پوائنٹ ٹین پے آگے بڑھتے ہیں گائز یہاں پر اور مزید یہاں اس ای 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 ایس جو ہے وہ تبارہ سے تیرہ سیٹ کی کمی کر گیا ہے تو لہٰذا ایتھیریم کے ساتھ ہم اس کو ڈسکس کریں گے آگے چل کر کے تو بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتھیریم کے گینل چارٹ کی طرف سو گائز ناو ہی آر ان دا چارٹ اور بی ٹی سی یہاں پر بیٹکوائن نے دوستو جو میکسیمم ریزسنس ہی ہے وہ سترہ ہزار ایک سو ساٹھ ڈالر کی ٹھیک ہے اور سپورٹ بنا کر رکھی ابھی تک سولہ ہزار آٹھ سو پچتر کی اب یہ آٹھ سو پچتر کی یعنی کہ ایٹ سیمٹی فائیو کی جو سپورٹ ہے یہ ٹوٹ نہیں رہی سیورل ٹائم بی ٹی سی یہاں سے ریکور کر چکا ہے اور اس وقت ہم اسی سپورٹ کے پاس آگے کڑے ہیں فلڈے کینڈل چارٹ میں جو کینڈل رات کو بولش کے ساتھ آغاز کر گئی تھی وہ اپنا رنگ بدل چکی ہے اور اتنی ہی گروہت اس کی ہو چکی ہے جتنی رات کو تھی اب مجودہ گروہت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ بولش کی بجائے بیرش مارو موضو بن رہی ہے ٹھیک ہے تو بڑھتے ہیں فور اور کی کینڈل چارٹ پہ بیہائنڈ آسکرین جاتے ہیں سو گائز ہم یہاں پر آگئے ہیں فور اور کی کینڈل مارکٹ کو سرٹن کریچ کیا ہے کہہ سکتے ہیں چالیس چالیس ڈالر کی کمی آئی ہے بی ٹی سی میں اور ابھی یہاں پہ ہمیں سپورٹ بنتی دکھائی نہیں دے رہی اچھا اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے ہم پشلی سپورٹ کو فالو کریں گے جو اس سے پشلی سپورٹ ہیں ٹھیک ہے پشلی سپورٹ ہیں ایک دو اور تین اور تینوں کی تینوں سپورٹ ہیں دوستو سولہ ہزار چھے سو پچاس کی سولہ ہزار چھے سو پچاس کی اس کی ایک پشلی سپورٹ ہے اور مجودہ مارکٹ میں بنی ہوئی ہے سولہ ہزار آٹھ سو پچھتر گائز سولہ ہزار آٹھ سو پچھتر پہ بی ڈی سی اگر اپنی یہ سپورٹ توڑتا ہے اور پندرہ منٹ تک اپنی سپورٹ نہیں بنا پاتا تو یہ دیفنیٹلی سولہ ہزار چیسو پچاس پہ چلا جائے گا ٹھیک ہے اور سولہ ہزار چیسو پچاس میں جب یہ جاتا ہے تو دیفنیٹلی آرٹ کوئن کو ایک بڑا دھچکہ لگ سکتا ہے وان تینگ اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں پمپ کی پمپ کے لیے سیونٹین تھاؤزن تری نائنٹی نائن کی ہمیں ترزیسن چاہیے اب نائنٹی منٹ کی جس کے بعد جا کر اس کے الٹرنیٹ ٹوکن آپ کو ایک اچھی ٹریٹ دے سکتے ہیں جیسے کہ یونی سویپ بی سی ایچ اور لنک یہ ٹوکن آپ کو بی ٹی سی کی مومنٹ کے ساتھ ایک اچھی ٹریٹ دے سکتے ہیں لیکن آپ نے فالو کرنا ہے فور اور کی کنڈل چارٹ کو ہماری ویڈیو کے دو گھنٹے بعد اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے کنڈل چارٹ کی طرف گائز یہاں پہ گر ہم بات کریں ایتھریم کی تو یہ تیرہ سو چھے یعنی کہ تھرٹین زیرو سکس سے زیادہ اپنے رزیسنس نہیں دے پا رہا وہاں پر جا کر اس کی سفیند ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تیرہ سو داز تیرہ سو چھے تیرہ سو تیرہ تو ہوا کیا کہ اس کی سپورٹ بار بار بن رہی ہے ٹویل سیونٹی فائیو ٹویل سیونٹی فائیو ٹویل سکسٹی فائیو اب بارہ سو پچھتر بارہ سو پینسٹھ کے درمیان ہے اس کی پچھلے ہر بارہ گھنٹوں سے ملتی ہوئی آپس میں جوائنٹ کنیکٹڈ یہاں پر سپورٹ تقریباً اس کی سپورٹ کو یہاں پر سٹیک کی ہوئے آج ہمارا چوتھا سیشن سٹارٹ ہو چکا ہے جب بھی چوتھا سیشن یا پانچوہ سیشن سٹارٹ ہوتا ہے تو دوستو مارکٹ آپ کو آٹومیٹکلی مصبوط کر دیتی ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ٹویزر ٹوپ کینڈل یعنی کہ جتنا ڈاؤن اتنا ریکاور بیک سکرین پر چلتے ہیں دوستو فور آر کی کینڈل چارٹ کے لیے اور ایتھریم کو اگر یوٹلائز کرنا ہوگا تو دوستو اس سے بہت زور غور سے سمجھنا ہوگا گائز یہاں پر ہم اس کی تھری بلیک کرو بنتی دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بڑے عرصے بعد ہونے جا رہا ہے یہاں پر اگر ایتھریم کی تھری بلیک کرو کینڈل بن جاتی ہیں جس کا آپ کو کیسے اندازہ ہوگا اس کا جواب میں ابھی دے دیتا ہوں ہماری ویڈیو کے دو گھنٹے بعد آپ اپنی فور آر کی کینڈل اوپن کریں گے اور آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ یہ کینڈل اگر ڈاؤن کر گئی ہے اس طرح یہ دیکھیں اسی طرح کے کینڈل ہوگی مزید ڈاؤن کر گئی ہے تو یہ مارکٹ گئی بارہ سو پچیس پہ ٹویلو ٹویٹی فائیف اور ٹویلو ٹویٹی فائیف پہ بھی اس کی اگر سپورٹ نہیں بانتی پندرہ منٹ میں تو ہمیں بارہ سو پانچ کا لو دیکھنے کو مل سکتا ہے بارہ سو پانچ کے لو کے بعد ہم دوبارہ سے سے یوٹلائز کر سکیں گے لو کے اوپر تو اگر آپ دوستو اس طرح میں ایتھریم کو یوٹلائز کرتے ہیں لو پر یعنکہ ٹویلو ٹویٹی فائیف پر تو یہ آپ کو دوبارہ سے بارہ سو چالیس کا ہائی دکھا سکتا ہے مطلب پینتیس ڈالر تک کی ٹریڈ جنریٹ ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر آپ نے اپنے انیلیسز بھی کر رہے ہیں کہ کیا یہاں پر جو اسمان بھائی ہمیں سپورٹ بتا رہے ہیں نیکس ٹویلو اور کی سپورٹ کیا یہ ورک کر رہی ہے اس کے لئے آپ کیا کریں گے اپنے موبائل سے لازمی چار گھنٹے کی کینڈل کو کمپیر کریں گے پندرہ منٹ کی کینڈل کے ساتھ دوستو یہ ٹریڈ جو ہے ایک فل جوب ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ نے ٹریڈ لگائی بائی کیا اور آپ نے اپنے موبائل کو چھوڑ دیا ایتھریم کی دوستو یہ تو ہو گئی لو اب کرتے ہیں آپ کو پمپ کی بھی یہاں پر میں انفرومیشن پروائیڈ کر دیتا ہوں تیرہ سو دس پہ ہمیں چاہیے ساٹھ منٹ کی ریزیسٹنس پھر جا کے ایتھریم کسی نئے لیول میں انٹر ہوگا اور نیا لیول میکسیمم اس کا ہو سکتا ہے تیرہ سو پنتھالیس کا یہ گائیس ایک اچھا لیول ہوگا پمپ کرنے کے لیے اور لو کا لیول بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور اس بیچ آپ صرف اور صرف ای این ایس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں لو پر مجھے ایسے لگتا ہے کی این ایس تیرہ اشاریہ بیس تک کا لو لگا سکتا ہے سو گائیس اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ